بہت سارے لوگ جنات اور عصیب سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں یہ بعض دفعہ ان کے گھر کے حالات اس حد تک خطرناک اس حد تک پریشان کن خور چکے ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنی جان لینے کے بارے میں بھی سوچتے رہتے ہیں تو عزیز دوستو اگر آپ جنات کی پریشانی میں مبتلا ہیں عصیب کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آج کی حصوصی ویڈیو آپ کے لئے موجود ہیں یکم ربی الاول کو یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ بحکم حدا آپ کا تمام مسئلہ اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پر ختم ہوگا جنات یاد رکھیں ویسے تو انسان سے بہت زیادہ دور رہنا پسند کرتا ہے لیکن اگر وہ کسی کے پیچھے لگ جائے یا اگر کوئی جادوگر جنات کو آپ کے پیچھے لگا دے تو اس سے حتناک دشمن اور کوئی نہیں جنات سب سے پہلے آپ کے اندر داخل ہوتے ہیں بعض دفعہ یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ دو سے تین ماہ تک تو انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس پہ جنات کا اثر موجود ہے پہلے سٹارٹنگ کے اندر پہلے ہفتے کے اندر انسان کو صرف اور صرف جھٹکے لگنا یعنی کہ سوتے ہوئے جھٹکے لگنا محسوس ہوتے ہیں اس کے بعد انسان کو ڈرانوے خواب آنا خواب میں کسی چیز کو اپنے پر ہستے ہوئے دیکھنا یا ہاپ میں ڈرانوے شکلیں ڈرانوے چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے جسم پہ کٹ کے نشان لگنا اس کے آنکھوں کے نیچے ہلکے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز موجود ہے رات کو سوتے ہوئے یا دن کے وقت اچانک سے کان میں کسی چیز کی آواز آنا ایسا لگنا کہ کسی نے آپ کا نام لے کے آپ کو پکارا ہے جب آگے پیچھے دیکھنا تو آپ کے علاوہ کوئی نہ ہونا کمرے میں اچانک سے بہت زیادہ خوشبو یا بہت زیادہ بدبو کا آنا شروع ہو جانا یا کمرے سے اچانک دھوئے کی سمیل یا کسی چیز کے جلانے کی سمیل محسوس ہونا یا کمرے میں سے ایسے پھل کی خوشبو آنا جس کا موسم ابھی نہ ہو تو عزیز دوستو یہ جنات اور عصیب کی علامات ہیں یاد رکھیں اگر جن آپ پہ کوئی عاشق ہو تو وہ جن بھی آپ کو نقصان تب تک نہیں پہنچائے گا جب تک آپ کی شادی کی کوئی بات نہ چل پڑے جیسے ہی کسی بچی یا بچے کی شادی کی بات چلنا شروع ہوتی ہیں اس گھر میں اچانک سے بہت ہترناک واقعات کا شروع ہونا جیسے کسی کے اچانک موت ہو جانا اچانک کوئی حادثہ آ جانا اچانک بچی کا شادی سے انکار کر دینا اچانک بچی کے اندر پریشانیاں یا بیماریاں یا ہندان میں کسی میں بہت زیادہ بیماری آ جانا تو عزیز دوستو ایسے علامات عاشق جنات کے ہیں عاشق جن یا عاشق جنات بعض دفعہ بچے یا بچیوں کے جسام کو بہت زیادہ موٹا یا بہت زیادہ بدصورت بھی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس بچی یا بچے کا رشتہ نہ ہو اور اگر ان کا رشتہ ہو بھی چکا ہو تو اس عمل کے بعد وہ رشتہ ٹوٹ جائے میرے وہ بہن بھائی جو جنات کے اثرات میں موجود ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنات بلکل کمزور ہو جائیں بلکل بے بس ہو جائیں یا جنات جتنی مرضی طاقت یوز کر لیں آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں یہ عمل آپ نے یکم ربیو الاول کو کرنا ہے اور میرے وہ بہن بھائی جو یکم ربیو الاول کو یہ عمل نہ کر سکیں وہ یہ عمل دس ربیو الاول کو بھی کر سکتے ہیں عمل کچھ یوں ہے کہ جس دن یکم ربیو الاول کا چاند نظر آ جائیں اس دن آپ نے اثر کے وقت یہ عمل کرنا ہے یعنی کہ اس دن مغرب کے بعد دو ربیو الاول شروع ہو جائیں یکم ربیو الاول کو اثر کے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے ساتھ چودہ اکیس اٹھائیس ساتھ ساتھ کر کے بیری کے پتے لینے ہیں بے شک ساتھ لے لیں بے شک چودہ لے لیں بے شک اکیس لے لیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ بیری کے پتے بلکل تازے اور بلکل فریش ہوں اور ان پر کوئی بھی زخم یا چوٹ کا نشان نہ ہو آپ نے ان بیری کے پتوں کو اچھے طرح سے دھو کے پانی کی بالٹی میں ڈال کے اس بالٹی کو آتا بھر لیں اور اس بالٹی کو باشروم سے باہر رکھیں اور اس بالٹی کے اندر اپنے دونوں ہاتھ ڈپ کر لیں اور ہاتھ ڈپ کرنے کے بعد آپ نے سات مرتبہ آیتل کرسی سات مرتبہ سور فاتحہ سات مرتبہ سور فلک اور سور ناس کی تلاوت کر دینی ہے اول و آخر آپ نے تین تین مرتبہ دروش پڑھ لینا ہے یاد رکھیں اس پانی پہ پھوک یا دھم نہیں کرنا بس اپنے دونوں ہاتھ اس پانی میں رکھیں اور یہ کلام پڑھنے کے بعد واشروع میں اس پانی کو لے کے جائیں اور اس پانی سے نہا لیں انشاءاللہ بحکمہ ہدا ہماری گرنٹی ہے اگر آپ کے اوپر جنات کا عصیب کا اثر موجود ہوگا تو وہ جنات و عصیب آپ کے نہانے کے فوراں بعد اس حد تک کمزور ہوں گی کہ آپ کے جسم سے خود با خود وہ نکلنا شروع ہوں گے یاد رکھیں اس عمل کے بعد آپ کو ہلکا سا سر میں درد محسوس ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی پریشانیاں گھبرات والی کوئی بات نہیں اور جیسے ہی آپ نہا کے باہر نکلیں آپ نے سیونٹی ٹو ٹائمز بہتر مرتبہ سور فاتحہ کی تلاوت کر کے اپنے پہ دم کر لینا ہے عزیز دوستو یکم ربیو لول کا یہ عمل ہے یہ عمل آپ نے یکم ربیو لول اثر کے وقت کرنا ہے اثر کے نماز پڑھنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اثر کے نماز پڑھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی بچہ چھوٹا ہے یا میری بہن بیٹی ہیں اگر کوئی کلام نہیں پڑھ سکتی یا کوئی قرآن نہیں پڑھا ہوا تو وہ یہ عمل کیسے کرے تو اس پانی کے اندر اپنے دونوں ہاتھ آپ نے ہی رکھنے ہیں لیکن سور فاتحہ یا آیتر کرسی یا سور فلق اور سور ناز کسی اور سے پڑھوانا لیں آپ پڑھوانا کیسے ہیں کہ وہ پڑھتا رہے اور اس کی آواز آپ کے کانوں میں آتی رہے اگر کوئی پڑھانے والا یا پڑھنے والا موجود نہیں ہے تو ان سورتوں کی تلاوت بھی آپ سن سکتے ہیں آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ بحکمہ ہدا آپ کی تمام آسیبی جناتی پریشانیاں مکمل طور پر ٹوٹنا شروع ہوں گی اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحمتہ فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسم قالنا انہی فی بحر یا من مغرق اے مالک و ملا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگردے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرما اے مالک اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک و ملا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاس فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک و ملا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اگر جو بھی ہیں تیرے محبوب کے حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تک سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک و ملا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و ملا کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ ہدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منہ انکہ انتا السمیع العظیم وتبع علینا یا مولانا انکہ انتا التباب الرحیم